بیتول پولس نے فرضی بحی بنا کر زمانت لینے والے دو شاتر آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے نام پپو مسودکر اور شری رام پتریکار ہیں جن میں سے شری رام نلمبت پڑھواری ہے پولس کے مطابق دونوں ہی آروپی بڑے شاتر ہیں اور اب تک فرضی بحی بنا کر قریب چالیس لوگوں کی کوٹ سے زمانت لے چکے ہیں ستائیس جنواری کو جب آروپی پپو ایک آروپی کی زمانت لینے کے لیے کوٹ پہنچا تھا تو جج کو اس پر شنکا ہوئی جج نے ترنت پولس کو جانچ کے نردیش دیئے اور جب پپو اور شری رام کو پولس پکڑ کر تفتیش کی گئی تو بھی پولس حیران ہو گئی پوچھتاج میں کھلاسہ ہوا کہ نلمبت پٹباری شری رام پتریکار ریجیکٹڈ بحی پپو کو پلبد کراتا تھا اور اس کے بعد پپو زمین کا رکبہ آدھی لکھ کر خود ہی سیل اور ہستاکشر کر فرضی بحی بناتا تھا فلحال پولس دونوں آروپیوں سے پوچھتاج کر یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب تک وہ کن کن ظلو میں فرضی بحی پر زمانت لے چکے ہیں سر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا میرا جو وقتب ہے وہ میں بتا رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے ان نے جو بھی کیا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے دوسرے ہیں سر میں نہیں ہوں آپ کیوں بحیے دیتے تھے میں نے بحیے نہیں دی بحیے دینے والے بھی دوسرے ہیں سر میں کیول اپنی بحالی کے لیے گھومتا تھا اس بیچ میں چائے پینے والوں کے وہاں پہ یہ لوگوں کا جھنڈ ملتا تھا ملے مجھے ان لوگوں نے یہ کہا مجھ سے کہ دیوان جی آپ کے پاس بھائی ہوگی پرانی بھائیہ ہوں گے تو بھی دے دو بولے ہم کو اور میرے پاس جتنے پرانی بھائیہ میں نے سر کو دی بھی اور بتائی بھی نہیں سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جیسے جمانت لینے کا میں کام کرتا تھا اور اس میں جمانت زیادہ ہو جاتے تھے تو میں مطلب ہٹواری سے رین پسٹی کا لیتا تھا ریجیکٹ والی اور کچھ میں سوچنے سے پیج پھر وہ لگا لیتا تھا مطلب میرے اوریجنل بھائی پٹے میں اور اس طرح سے مطلب وہ بدل کے پھر میں جمانت لیا یہ معاملہ 27.1.2020 کا ہے جس میں نیالے دوارہ تھانے پہ سوچنا دی گئی تھی کہ ایک آدمی رین پسٹی کا لے کر فرجی طریقے سے جمانت کروا رہا ہے تو پورٹ میں ہمارا اسٹاف کیا وہاں سے پھر ایک پتر نیالے کا انہوں نے جیا ساتھ میں وہ آدمی بھی دیا گیا جو اس طرح کی رین پسٹی کا دے کر جمانت کا کام کروا رہا تھا پھر اسے ہم نے پتر کو جانچ میں لیا اور اس دیکھتی سے پوچھتاچ کی